اس میں مجھے یوں ملتا ہے کہ آپ پیدائشی ولی ہیں اس سے اخذ کر کے آپ کی نظر کر رہا ہوں آپ پیدائشی ولی ہیں پیدائشی ولی کیا سن ہے شروع ہی سے آپ کے اندر تصوف تصوف میں کیا ہوتا ہے دنیا سے کٹ کے سیکلوشن تنہائی تنہائی میں بیٹھنا ہمارے سوچتے رہنا یہ ابتدا ہوتی ہے تدبر تفکر اور یہ بچمن میں آپ کے اندر ہے والد اگرامی کوئی اتنے بڑے کوئی علامہ یا اتنے امیر آدمی نہیں تھے ایک سادہ مسلمان جیسے ہوتا ہے اور اس دور کے اندر جو بھی بچہ ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے جا کے مدرسہ میں داخل کروایا جاتا تھا مدرسہ بہت ضروری ہوتا تھا مدرسہ میں جا کے داخل کروایا کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے شمس اسے آپ ناظرہ پڑھا دیجئے مولوی صاحب مولوی صاحب نے ناظرہ پڑھانا شروع کیا تو شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ پڑھتے ناظرہ تھے حفظ ہوتا جاتا تھا ادھر ناظرہ ختم ہوا ادھر حفظ ہو گیا پورا قرآن مکمل وجہ اس کی کیا تھا وجہ یہ تھی کہ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے تدبر اور تفکر میں لگے رہے تھے اور آدمی جب توجہ کسی ایک چیز کے اوپر دیتا ہے تو پھر وہ چیز یاد ہو جاتی ہے اور پھر بچ پر اللہ اکبر ابتدائی جو پانچ سال ہیں امریکہ کے اندر یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ پانچ سال کے اندر نائن پرسنٹ آپ سیکھ جاتے ہیں باقی ٹین پرسنٹ جو ہے وہ آپ پوری زندگی کے اندر سیکھتے ہیں تو اب پہنے دس سال کے اندر یہ اگر بچہ قرآن کے اوپر توجہ دے رہا ہے پڑھ رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی وہ بچہ توجہ دے رہا ہے تو پھر کتنی جلدی وہ گین کرے گا تو قرآن مجید جو ہے وہ آپ نے حفظ کر لیا مولوی صاحب نے والد گرامی کو شمس طبریزی رحمت اللہ کے والد گرامی ان کا نام محمد ہے بڑی مبارک بادی آپ کے بیٹے نے حفظ کر لیا کہا وہ کیسے یہ تو حفظ میں نے تو ناظرہ پر ڈالا تھا کہ چلو قائدہ پڑھے گا ناظرہ پڑھ لے گا کہا تو آپ کے بچہ نے جتنی دیر میں دوسرے ناظرہ پڑھتے ہیں آپ کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا تو استاد محترم یہ کہنے لگے کہنے لگے محمد میں آپ کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بیٹے کو نہ مدرسہ میں آگے تعلیم کے لیے ڈال دو کہ جس بچے کے اندر اتنی لگن ہے کہ وہ قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے ناظرے کے پیڑیٹ میں وہ آگے بھی پڑھے گا تو آپ تھوڑا سا کوئی بات نہیں ہے کہا میرا تو من چاہتا کہ میں اس کو کسی تھوڑا سا کچھ سیکھ لے تاکہ میرا سہارا بن جائے انہوں نے کہا نہیں میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ بچے کو مدرسہ میں ڈال دیں تو جب استاد نے مشورہ دیا تو آپ اگلی کتابیں شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ پڑھنے لگے آپ کے والد اگرامی نے اگلی کتابیں پڑھانا ان کو شروع کر دی